سب سے پہلے میں کانگریس کے پاس ہی آؤں گا کیا کہیں گے سدھا جی آج جس طریقے سے بیٹنگ شروع کی راہل گاندی نے کانگریس کی طرف سے تابر توڑ دیں کہوں گے ریپڈ فائر لگا کہ واقعی راہل گاندی پوری یوں کہوں گے مچورٹی کے ساتھ پورے دم کے ساتھ پورے زور کے ساتھ اپنی باتیں رکھ رہے تھے اور انہوں نے رکھی بھی لیکن کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ سارے کے سارے جو مددیں اٹھائے ہیں اس کا جس طریقے سے بی جے پی نے پلٹ وار کیا کہ راہل گاندی یہ بتائیں کہ جب آپ نے ٹاٹا کو برلا کو جو آپ نے کنٹریکٹ دیئے تھے تب کیوں دیئے تھے راہل یہ بھی بتائیں کہ کیوں آڈانی کی جو ہے وہ آمدنی ہے وہ کم کی ہو رہی ہے کیا اس کا راز راہل گاندی کو معلوم ہے کیا سوال کے بدلے میں سوال پوچھے جانا چاہیے یہ سوال کے بدلے میں جواب آنے چاہیے آپ سب کو نمسکار کرتی ہوں اور ماروپ سر آپ نے بہت جو سوال پوچھا ہے اس کے بہترین ہی کا میں کوئی داد نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ آپ کے سوال میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ایکچول میں آج کی سیاست میں نہیں رہ گیا ہے آپ نے کہا کہ سوال کے جواب میں سوال یا پھر سوال کے جواب میں جواب ملنا چاہیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیاست کا دور چل رہا ہے اگر کوئی پرشنس جنتہ کے ساپیکش آتے ہیں تو اس میں سیدھا حملہ بر ہو کے یہ بات کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کیا جس نے جو بھی کیا سرکار برطمان جس پارٹی کی ہے پرشنس سارے جنتہ کے حد میں اس سے ہی کیا جائے کیونکہ جو نہیں ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہوا گیا کہ وہ آج سرکار میں نہیں ہے وہ سرکار میں نہ ہو کے دپکش میں ہے تو سوال کرنے کا حق جنتہ کا ہے اور جنتہ کے ان سوالوں کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو جریعہ ہوتا ہے وہ دپکش میں باتے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو جنتہ کی آواز بن کے صدر میں پہنچتے ہیں صدر میں جندہ نہیں پہنچ سکتی ہے اس کے چونے ہوئے جو نمائندے ہوتے ہیں جن کو ان کے حیطوں کی رکشہ کے لئے بات کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر سیاست اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہر پرشن کا اتر راہل گاندھی اور کانگریس ہوتا ہے تو دکت اس بات کی نہیں یقینے کرنا کیا ہے دکت اس بات کی ہے کہ ان کے پاس کوئی جباب نہیں ہے جتنے بھی پرشن راہل گاندھی نہیں اٹھائے کیا آپ کو لگتا ہے ماروپ صاحب کوئی ایسا پرشن تھا جو جنتہ کی حیط میں نہ ہو سارے پرشنوں کا اتر دینے کے بعد کچھ بستہ ہی نہیں ہے اگر آپ اتنے صحیح ہیں اڈانی کے ساتھ کوئی بھی ایسا سمجھو ہوتا نہیں ہوا جو کہ دکھ رہا ہو یا پھر بیشو گروپ میں جو بیشو میں دکھ رہے ہیں جو ہم بیشو گروپ بننے کی بات کر رہے تھے کہیں نہ کہیں ہمارے شان پر بٹا لگ رہا ہے تو بھائی اگر ہم نے سب کچھ اچھا کیا ہوا ہے تو ہمیں جباب دینے میں کیا دکت ہے ہر جباب کا سوال یہ تھا پیچھلے دنوں میں کیا کیا گیا پچھلوں دنوں میں جو کچھ بھی کیا ہوگا آپ نے کہا اپنے دونوں کاریکال کے انترکت کہ ہم تو آئے تو دیش میں راستروابال شروع ہوا ہم آئے تو دیش کا بکار شروع ہوا تو جب کچھ آپ نے کیا ہے تو جواب جو اس وقت ہو رہا ہے اس کی جواب دہی آپ کی بنتی ہے ان جوابوں کے سوال کے اتر میں آپ پچھلے کیوں جا رہے ہیں درہ چودہ سے اگر دیش اتر ہوا ہے تو اتر تو آپ کی بنتی ہے نا سرکاروں نے کیا کیا تھا آپ کیوں دینا چاہتے ہیں آپ جواب آج کا دیجئے لیکن ان کو جواب نہیں دینا ہے چلے دیگل پر مکت سے جواب دے لیتے ہیں وہ ہمارے سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور امیدیں آج بھی دیں گے جس طریقے سے راہر گاندی نے آج مرچہ کھولا دیواندر پرمک جی اور بڑی پرمکتہ سے کھولا یوں کہوں کہ بلکل 2020 کا میچ ہو رہا تھا اس طریقے سے نظر آ رہا تھا لیکن اس گول گھر میں ظاہر سی بات ہے وپکش سوال ہی پوچھے گا پیٹھ نہیں تھپ تھپ آئے گا تو اس سوال کے جواب میں جواب نہ کر کے سوال کھڑا کر دیا گیا مہارو سر میں سب سے پہلے تو آپ سب کا سواگت کرتے ہوئے سب کو پرنام نمسکار یہ ہی کم گا کہ جس طرح سے آج راہو جی نے سوال کی ہے لوگ کمتر میں وپکش کی بومی کا ہونی چاہیے اس میں کوئی دکھت بات نہیں ہے اچھی بات ہے سنسدگی کاروائی میں ایک مانیے سانسد یا کسی راشتیہ پارٹی کے راشتیہ دکھ دوارہ سوال اٹھائی گئی اچھی بات ہے یہ ہونا بھی چاہیے رہی تھی جو گسواگت بھی ہونا چاہیے یہ کوئی بچھلیت ہونے والی بات نہیں ہے اور اس سے پریشان ہونے والی بات اس لیے بھی نہیں ہے زیادہ کہ جس طرح سے راہو جی نے سوال اٹھائی ہیں یہ تو کافی لمبے سمیں سے پرکرن چل رہا ہے جب آڈانی بھی کافی ترقی کر رہے تھے تو یہ سوال تب بھی اٹھ رہی تھے کہ وہ دن رات جو ہے جیدہ آپ ہوتے جا رہے ہیں لیکن میں یہ کم گا اس پر کوئی ارس آستری یا بیجنیس ویسے ساک اپنی رائے دے کہ سارے تت کے ساتھ بولے ہم ایک اندازے کے طور پر اس پر تت پر ہی بات رکھ سکتے ہیں کہ جتنا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جس طرح سے ہمارے مہنیے سانسدوں نے کچھ جواب دینے کا پریاز کیا ہے اور یہ ایک ایسی پرکریا ہوتی ہے کہ وار پر پلٹ وار ہوتا یہ راجنیتی میں انہوں نے جیسے جلدی سے کوششن آئے اس طریقے جلدی سے اس کے جواب دینے کے پریاز کیے گئے ہیں کٹاکش بھی ہوئے ہیں لیکن لوگ پریاز آپ دیکھئے دیوند جی آپ بہت صفائی سے بات کرتے ہیں اس لئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے امید بھی رہتے ہیں کہ آپ جواب بھی پورے دیں گے ریوشنگر پرساد کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ بیل پر ہیں ریوشنگر پرساد یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ نیشنل ہیرنڈ کیس میں آپ کے پاس مقدمہ ہے آپ بھول گئے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بیس لیس اور آدھار ویہین ہیں اگر یہ سب کچھ ہے وہ تو فوٹو لے کر کے سنسط پہنچ جاتے ہیں تو کچھ ایسے ثبوت کچھ ایسے دستاویز کچھ ایسے تتھے سرکار کی طرف سے بھی آنے چاہیے کیونکہ سرکار جو ہے ستہ میں ہے اور ستہ ادھاری سرکار کی ذمہ داری بھی ہے اور جواب دے ہی بھی ہے سوال کوئی بھی ہو سکتا ہے میں کہوں کہ بیکار کا سوال بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا بھی جواب بنتا ہے تو جواب کہیں دکھا نہیں